اَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نِعْمَ السَّحُورُ الْمُؤْمِنِ اَتْتَامْرُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روائیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ مومن کی بہترین سحریک خجوریں ہیں اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ رضی اللہ تعالی عنہ قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کھاؤ خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو یعنی سہری کے وقت سہری کچھ نہ کچھ خالم چاہیے اگر طلب نہ بھی ہو تو کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لینا چاہیے کہ یہ سنت رسول ہے اور اس سے روزہ پورا کرنے میں آسانی اور مدد رہتی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رواد ہے فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاصْلُ مَا بَيْنَ سِيَامِنَا وَسِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقْلَةُ السَّحُورِ کہ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سہری کھانا ہے یعنی اہلِ کتاب سہری نہیں کھاتے ہم سہری کھاتے ہیں تو یہ سہری ان کے اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق کرتی ہے